ویلکم ٹو آور چینل دوستو ڈراما سرل کفارہ بہت ہی اچھا ڈراما بن جو کو نیکسٹر آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھنے جا رہے ہیں کہ سرائیہ کو اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ ستارہ کے ساتھ قاسم نے بہت غلط کیا اس لیے قاسم کی طرف سے معافی مانگنے کے لیے وہ آتی ہے شوقت کہتا ہے کہ سرائیہ بیغم میں نہیں چاہتا کہ اب ستارہ کا نام بھی قاسم کے ساتھ جوڑا جائے جو کچھ قاسم کر چکا ہیتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد میں اب اس کا نام بھی سننا نہیں چاہتا اس طرح بھری محفل میں ہم سب کو زلیل کر کے چلا گیا یہ بات سن کر سرائیہ کہتی ہے کہ ہاں مانتی ہوں کہ میرے بیٹے سے بہت بڑی غلطی ہوگی اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا جو کچھ بھی ہوا بہت غلط ہوا اب میں نہیں چاہتی کہ ستارہ کی زندگی میں کچھ بھی غلط ہو میں تو ستارہ کی مدد کرنا چاہتی ہوں میں چاہتی ہوں کہ ستارہ کی زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے یہ بات سن کر شوقت کہتا ہے کہ میں ابھی زندہ ہوں میں نہیں چاہتا کہ ستارہ کی زندگی میں کچھ بھی غلط ہو تم لوگ جو کچھ کر چکے اس کے بعد ستارہ سے تم لوگوں کا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں تمہیں یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا تم یہاں سے چلی جاؤ وہ ہی تمہارے لیے بہتر ہوگا بھائی صاحب آپ اس طرح مجھے گھر سے نہیں روک سکتے میں آپ کو پہلے بھی بتا جکی ہوں کہ اس میں میری کوئی غلطی نہیں تھی میں نہیں جانتی تھی کہ کاسم اتنا بڑا قدم اٹھائے گا تمہارا ہی بیٹا ہے تم چاہتی تو سب کوئی ٹھیک کر سکتی تھی تم نے بھی اس وقت اپنے بیٹے کا ہی ساتھ دیا اگر تم اس وقت ستارہ کے بارے میں سوچتی تو کبھی بھی ایسا نہ ہوتا تم نے ستارہ کو اپنی بیٹی کبھی سمجھا ہی نہیں ستارہ کے ساتھ جو کچھ ہو چکا ہے اس کے بعد میں نہیں چاہتی کہ اب کچھ بھی ستارہ کے ساتھ غلط ہو یا بس سون کر ایک بار پھر شوقت کہتا ہے کہ بس جو بھی ہے اب یہاں سے چلی جاؤ وہ ہی بہتر ہوگا میں نہیں چاہتا کہ اب ستارہ کے ساتھ کچھ بھی غلط ہو دوسری طرف اب آپ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ سبا سلار کو کہتی ہے کہ بہت جل سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا جیسا تم چاہو گے بلکل ویسا ہی ہوگا سلار کہتا ہے کہ ستارہ میری زد بن چکی ہے اور میں نہیں چاہتا کہ ستارہ کے ساتھ کچھ بھی غلط ہو بڑی مشکل سے سب کچھ ٹھیک ہونے جا رہا ہے بابا اور ماما کو میری بات ماننی ہوگی اور میرے ساتھ وہاں چلنا ہوگا سبا کہتی ہے کہ بابا کو منانے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا سبا انہیں ہر قیمت پر میری بات ماننی ہوگی نہیں تو میں یہ سب کچھ چھوڑ کر یہاں سے بہت دور چلا جاؤں گا نہیں بھائی آپ ایسی کوئی بات نہیں کریں گے آپ کوئی بھی ایسا فیصلہ نہیں کریں گے میں آپ کو بتا رہی ہونا کہ بہت جل ستارہ اور آپ کی شادی ضرور ہوگی سلار کہتا ہے کہ میں ستارہ کو حاصل کرنے کے لئے کوئی بھی قدم اٹھا سکتا ہوں گھر سب کچھ چھوڑ کر جا سکتا ہوں نہیں بھائی آپ ایسا کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے میں آپ کو کہہ رہی ہونا کہ بہت جل سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا جیسا ہم چاہیں گے بلکل ویسا ہی ہوگا ستارہ بہت جل تمہارے ساتھ ہوگی بابا بھی مان جائیں گے لیکن تھوڑا سا وقت تو دو سلار کہتا ہے کہ وقت نہیں ہے اگر اس بار ستارہ سے میرا نکاح نہ ہوا تو ستارہ کبھی بھی میری نہیں ہو پائے گی سب تم اس بات کو سمجھ نہیں رہی یہ سب کچھ آپ آنے والے اپیسوڈ میں دیکھنے جا رہے ہیں دوستو چنل کو سبسکرائب